تو عجیر دیوگن کی شیطان تو باکس آفیس پر پیسہ چھاپ رہی ہے نوٹ چھاپ رہی ہے اور ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھئیہ عجیر دیوگن ایکسپریمنٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کچھ ایسے اس فلم کے ساتھ کیا جو کامیاب رہا ہے اب ایک اور ایکسپریمنٹ عجیر دیوگن کرنے والے ہیں نمازکار میرے ناہ میں منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگنمن ریاکس انیر در ایٹ جے جیم ریاکس تو چھلیے بات کرتے ہیں وہ کون سا ایکسپریمنٹ ہے جو عجیر دیوگن کرنے والے ہیں وہ ہے نئی بائیوپک اور بائیوپک کرکیٹ سے جڑی ہے ایسے ہم نے دیکھا عجیر دیوگن پچھلے جنہوں گیمز کی طرف بھی تھوڑا روجہان ہے اور اب دیش کے پہلے دلت کرکیٹر پر فلم بنانے جا رہے ہیں تگمانچو دھولیا اس کے ڈائریکٹر ہوں گے اور عجیر دیوگن اس میں پروڈیوسر کی طرح جڑیں گے شہطان فلم میں ایکٹر بھی تھے پروڈیوسر بھی تھے اور عجیر دیوگن کئی ساری فلمیں بنا رہے ہیں جس میں وہ خود پروڈیوس بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک اور فلم ہوگی جس کو وہ پروڈیوس کریں گے اور وہ شخص کون ہے دلت کرکیٹر پلونکر بالو یہ ان کی بائیوپک بنانے جا رہی ہے آپ پروڈیوسر کی بات کریں تو تگمانچو دھولیا کافی سمجھ سے پروڈیوسر دھونڈ رہے تھے لیکن اب عجیر دیوگن نے اس کے لئے ہاں کر دی ہے اس کے لئے رامچندر گوہ ہے ان کی کتاب ہے The Corner of a Foreign Field, the Indian History of a British Sport یہ کتاب ہے جس کے بیس پر فلم ہو نہیں اس کے رائٹس لے لیے ہیں اور ساتھی بالو کا پریبار جو ہے اس سے بھی رائٹس لے لیے گئے ہیں لیکن ابھی کاسٹ کو لے کا فائنل لیے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کیا عجیر دیوگن مطلب کرکٹ کھلتے نظر آئیں گے کیا وہ ایکٹر کی طرح فلم میں جوڑیں گے کہ نہیں جوڑیں گے یہ ابھی تک چیزیں فائنل نہیں لیکن کاسٹ کی طرح فائنل ہے اور یہاں میں بتا دوں جو ابھی تک کی جانکاری ہے کہ یہ بہت بڑے بجٹ کی فلم نہیں بنائی جائے گی اس کو چھوٹا بجٹ رکھا جائے گا اور چھوٹے بجٹ میں منافع کمانے کی کوشش یہاں کی جائے گی تو اب یہاں عجیر دیوگن کیا کسی طرح فلم کے اندر جوڑیں گے یہ ابھی تک فائنل نہیں کیونکہ بہت سٹارٹنگ ہے ابھی کے لیے تو اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں پلونکر بالو کون تھے انیس مارچ اٹھار سو چھیتر کو ان کا جن ہوا تھا اور سترہ سال کے عمر میں پڑے کے انگلیش کرکٹ جو کلپ تھا اس میں کام کرنے لگے تھے گراؤنڈ ستاف کا کام پہلے انہوں نے کیا جس میں پچھ کو رول کرنا میدان کو سمحالنا نیٹس لگانے سب تھے لیکن یہیں کرتے کرتے وہ کھیل کی طرف بڑھنے لگے مطلب وہ جو سٹرگل ہوتا ہے ایک شخص کا وہ ان کے یہاں دکھائی دیا دھیرے دھیرے وہ گینبازی کرنے لگے اور پھر بومبے میں ہندو جم کھانا جو کلپ تھا اس کے لئے کھیلنا شروع کرا اور اس کے بعد 1911 میں بھارتیر ٹیم کا حصہ بن گئے پھر انگلینڈ گئے اور لیفٹ ٹام سپینر نے تئیس مائچ کھیلے کل ایک سو چودہ وکٹ انہوں نے لیا تو یہ جو یہ چیزیں ہیں نا جو ان کی لائف کی کہاں سے شروع کرا اور کہاں تک پہنچے اور انگریزو کے دور میں وہ بھی تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جب وہ کھیلتے تھے تو جب وہ وکٹ لیتے تھے ٹیم کے باقی کھلاری اس کا سپورٹ نہیں کرتے تھے وہ جشن بھی نہیں منایا جاتا تھا کچھ اس طرح کی چیزیں تھی اور خیر اس کے بعد وہ انہوں نے راجنیتی مینٹر کی امبیٹ کر کے قریب بھی رہے لیکن 1933 میں وہ بی آر امبیٹ کر جی ہیں ان کے خلاف انہوں نے چناؤ لڑا وہ ہار گئے تو خیر کافی اٹھا پٹک ان کی زندگی میں ہے کافی اتار چڑھا ان کی زندگی میں اور اسی لئے بائیو پک کے لئے یہاں پر چنا گیا ہے تو آپ دیکھنا ہوگا ہے یہ فلم کیسی بن کے نکلتی ہے اور سب سے بڑا سوال کیا جائے دیبان اس پر رول کریں گے کی نہیں رہیں گے کیسے پروڈیسر کی طرح جڑیں گے ان سب پر نگاہ بنی رہے گی جیسے اپ ڈیٹ ہوگا آپ کے لئے لاتے رہیں گے نمسکر